زندہ بادشاہ جی سبحان اللہ نعرہ تکبیر جس شخص کے سینے میں اس حاضری سے روشنی پھیلی ہے نا وہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں باقی آرام کرنا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سارے غلام بولیں حضرت سراج و کمر کے نعرہ رسال نعرہ حیداری نعرہ غوثی نعرہ تحقیق حاضری نگرامی کیا در کیا خوبصورت حاضری ہے ایک ایک لمحہ قیفیت سے بھرا ہوا عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہوا جنابہ صاحب زبیب مسعود صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے سفر حضر میں برکتیں عطا فرمائیں ایک دفعہ پھر سے میری آواز بھی آواز ملائی نعرہ تکبیر محبت والے سارے دوست بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری حیداری نعرہ غوثی ہاتھ اٹھا کے سارے غوثی عظم کے غلام بیٹھے ہیں نعرہ غوثی نعرہ غوثی جس طرح جس طرح نظم و زب سے محبت سے آپ بیٹھے ہیں آئیے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ آکے بڑھنا ہے حضرین اگرامی قدر جناب سید ضبیب مسروط شاہ صاحب کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سناخان رسول کو سماعت کرنے کا شرف پاتے ہیں آج کی یہ مبارک محفل ارس پاک کے سلسلہ میں مناسبت سے سجی ہے دعا فرمائیے کہ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ قبول فرمالے ہمارے گناہوں سے رہائی ہو جائے اور بخشش اور نجات کی سند اللہ آج کی شب کی بدولت ہمیں عطا فرما دے جناب ساہبزادہ راشر شمیم صاحب خاجہ غلام مینویدین صاحب جناب ساہبزادہ غلام غوث صاحب جناب ساہبزادہ خاجہ محمد اللہ آدین صاحب جناب خاجہ محمد زیاؤز شم صاحب آپ کی دعاوں اور توجہات کا طالب ہوتا ہوا آپ کے عظیم والد کا ایک بڑا پسندیدہ شیئر میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں دو تین آشار سے ٹکڑے غزل کے ہیں لیکن ہمارے موضوع اور حال کے مطابق ہیں خاجہ سے آپ کا بڑا پسندیدہ شیئر پچھلی سلانہ ختم شریف کی محفل میں فقیر نے ارز کیا تو بات میں فرمانے لگے کہ اس صفحہ تو سی مہنوں نہیں دے دن دیں تو میں کہ حضور ڈائریاں ریجسٹر کھاتے سارے تو آڈے نے ہسی تے ہمیں ادار سمجھ کے آپ کے فقیر سمجھ کے پڑھنے ہیں اونا چو ایک شیئر حضور ایک دو غزل دے ٹکڑے اور لیکن ساڑھے حس پہ حال خاجہ سے حلقہ زلف کے قیدی کا خدا ہی حافظ اگر تو سی بھی سمجھ پاؤ میرے نال ملو تو مڑی مربانی باقی خاجگان کو لوں گا میں داد لے لوں گا دعا بھی لے لوں گا حلقہ زلف کے قیدی کا خدا ہی حافظ یہ ہے وہ قید جس کی کوئی میں یاد نہیں ماشاءاللہ سلیم گوندل صاحب ہمارے مشفق مہربان میں نے نظر پڑھی آپ کو دیکھا خوشی ہوئی حلقہ زلف کے قیدی کا خدا ہی حافظ یہ ہے وہ قید جس کی کوئی میں یاد نہیں یہ ہے وہ قید جس کی کوئی میں یاد نہیں کوئی میں یاد نہیں سبزادہ راشر شمیل صاحب آپ کے والد صاحب سے ہمیں بڑی نسبتیں اور محبتیں اس کی ایک وجہ میں اپنی وجہ بتاؤں اگر ذاتی وجہ علیکہ یہ قلوت کی باتیں ہوتی ہیں علاو دین صاحب ہمارے ہاں پیر کیونکہ مشکل لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں اور عام لوگ تو ان کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے مخدوم محترم اور حضرت خاجہ علاو دین صاحب صابر علیہ رحمہ کی بارگاہ سے تو وجہات اور شفقت پانے والے خوش نصیب جنابے پیر شمیم صابر صابری صاحب خاجہ صاحب میں ارز کر رہا تھا محبت کی بات ہے تمہیں اپنے دعا لیتا ہوں مجھے جو سب سے زیادہ جو چیز ان میں اٹریکٹ کرتی ہے باقی ساری خصوصیات ہیں بہت سارے پیروں میں مال بھی جلال بھی ادائیں بھی ناز بھی غصہ بھی لہجہ بھی ساری نعمدیں ہوں گے مجھے جو سب سے زیادہ چیز آپ میں اٹریکٹ ہوتی ہے اور میں ایک عام انسان کوئی نقیب خطیب اور کوئی سلیبرٹی سمجھ کے نہیں ایک عام انسان کے طور پر جو مجھے عادت ان کی سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کی بے تکلفی پیرانل بے تکلف ہوں دی سوزادے بڑی ڈاڈی ہوں دی تو سیدھے جان دے ہو آپ پیر ہو ایک اسے پیر نل خاجہ صاحب بے تکلف ہوں دے بڑی مار کھانا لی گا دے لیکن قربان جائیے اینا بڑیاں لوکاں تو کیونکہ اینا دا نسبت بڑیاں دے نا آتی اس زبردستی دے مخدوم نہیں بنے اینا دنیا دی خدمت کی تی تھی اللہ نے مخدوم بنا دے اج لوگ فلیکسان تے پوسٹران دے ذریعے کیبل میڈیا دے ذریعے پرنٹ میڈیا دے ذریعے الیکٹرونک میڈیا دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے مخدوم بننا چاہدے نے لیکن بان نہیں پاندے مخدوم او ہی بننگے جنہوں آواز خلق نکارہ خدا دے طورتے انہوں مخدوم آکھے گئے میں آپ دے اجازت ہوئے میں تیزی نہ لگے بداں گا آپ دے مداج دا اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہاں گا کال حضرت شیف لے آئے تو انہوں نے ہی ارز کر رہاں گا یہ چار مصرے حضور آپ کے ناظر حاجہ سائن اور صاحب زیادہ راشر شمیر صاحب یہ دل اگر کبھی ازنے کلام مانگتا ہے یہ دل اگر کبھی ازنے کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے اے میں صرف تو انہوں سن رہنا ہے اب آن ہواستہ میرے کل اور بڑا کوشش ہے میں آپنوں بھی راضی کر رہاں گا اپنی باری تھے کیونکہ میں تحدیس نعمت دے تو عورتیں آکھانگا کہ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب فیالے میں ہے میرے اس واسطے حضور مصر بالخلو صاحب دی ناظر یہ دل میں بے تکلفی نمووز بنایا ہے یہ دل اگر کبھی ازنے کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے اور راشد صاحب ہمارا مسالہ یہ ہے مذاب کس سے کریں حضور صاحب حضور صاحب ہمارا مسالہ یہ ہے مذاب کس سے کریں پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے حضور صاحب ایک خاصان لیگلسی میں ارز کی دی ہمارا مسالہ یہ ہے مذاب کس سے کریں بڑیاں جگہوں تو بلکل مار تے جلال تے رتبے تے چپے تے کپے تے القباد دیاں سو سو دیاں فہرستان ایک مارا مرید نمانا جگتے جا رہے ہمارا مسالہ یہ ہے مذاب کس سے کریں پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے میں ختم کرنے کا خاجہ سائیں دو تین ٹکڑے اور ہیں کوئی بھی فول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے аны مجھے رنگ ساز بنا دیا تیرے عشق نہیں اور آپسی نظر انہیں پانچ وقتوں کے چند سجدوں سے کیا غرص انہیں پانچ انہیں پانچ وقتوں کے چند سجدوں سے جنہیں پورا پورا جھکا دیا تیرے عشق نے جنہیں پورا پورا جھکا دیا تیرے عشق نے اے شیر میں خالصتاً راشت صاحب دو آڈے باز سے لے کے آیا اور آپ دے والد دی نظر میرے جیسے جاٹ حضور آپ دی تو وجہ ہو جانا میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں اے جنہوں تال دی سمجھے انہوں گل کرن عظمت صاحب تیان کرنے میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہے یہاں سیدوں کو نجا دیا تیرے عشق نے پھر سنو ذرا کوئی بھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے کوئی بھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے مجھے رنگ ساز بنا دیا ایک دفعہ دیا تیرے عشق نے ایک دفعہ دیا محبت نے کوئی بھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے مجھے رنگ ساز بنا دیا تیرے عشق نے انہیں پانچ وقتوں کے چند سجدوں سے کیا غرض جنہیں پورا پورا جھکا دیا تیرے عشق نے میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں یہاں سیدوں کو نچا دیا تیرے عشق نے ساٹھیگیوں کا عادر جنابے پہ میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں یہاں سیدوں کو نچا دیا تیرے عشق نے تیرے عشق نے تیرے عشق نے میں حضور انہیں تعمیل کرنا ہوں حضور صاحب یہ عزیز اینال انشاءاللہ میں ویچرز کر دیا گا حاضرین اگرامی قدر بنو چند شیراندہ حضرت صاحب زادر راشر شمیم صاحب نے حکم فرمایا میں انشاءاللہ عظمت صاحب دی عزیزی ویچرال کے حضور ارز کرانگا ذرا شراب دو آچھا ہو جائے گی انشاءاللہ میں اب اس خوشبخت صناخان کا نام پکار رہا ہوں جنہیں چشتیوں کی عظیم درگاہ سابری دربار کلس شریف کا فیض مسلسل بہم رہتا ہے اپنے مخدوم اپنے شیخ اپنے مربی اور محسن جناب پیر شمیم صاحب صاحب صاحبی کے حلقہ محبت کے عصیر اسی درگاہ کے خادم اور اس خدمت کے سلمے پوری دنیا میں عزت پانے والا خوش نصیب صناخان رسول درد ان کے سینے میں سوز ان کے سینے میں آنکھوں کی نمی کی دولت اس خوش نصیب کو میسر ہے میری مراد ہے استاذ صناخان رسول جناب عظمت صابری صاحب سے تشریف لائیے اپنے شیخ کریم کی توجہات کی بدولت حدیعی عقیدت پیش کرنے کی سعادت پائیے تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے